موسیقی 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 کے ایکشن ہیرو یعنی کی یشک مار مشرا کی فلم ناغ دیو کا ناغ راج کا ٹریلر کا ریلیس ہوا جسے درشکو نے کافی زیادہ پسند کیا درشکو کی طرف سے کافی اچھا خاصا ریسپونس ملا آخر کار اب درشکو کی طرف سے اس فلم کو اس فلم کے ٹریلر کو اتنا پیار جو مل رہا ہے آخر کون مل رہا ہے کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ اور کیا ہے خاص اس ٹریلر کے اندر کیونکہ بھائی ناغ ناغ اگر جو ناغ فلم کا نام ہے ناغ دیو ہوگی تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آخر کار کل کے ٹریلر ریلیس ہونے کے بعد درشکو کا اس ٹریلر کے پراتی کیا سوچ رہا ہے دیکھیں ہماری ایک خاص ریپورٹ آج بھوچپوری باکس آفیس پر ایک ایسن فلم کے ٹریلر ریلیس بھائیل با جکراغے کے اکیلے میں دیکھے تا شاید سیہر جائی اب بتا دی ہی کہ فلم ناغ راج کے ٹریلر باکس آفیس کہ گھو اور ہی ادھاکارہ دیکھائی دے رہا ہل بتا دی ہی کہ یہ کہانیよ ناغ ناغین کے جوڑا پر آدھاریت با جکرا میں گھو اچھا ڈھاری چھپکلی کے ایک طرح پریم بھی دکھاوالگئی لبا آہے میں انجنا سنگھا پیاس پنڈیت کی ایکشن بھی لوگن کے کافی زیادہ منورنجن کر حلوہ تو دیکھا آپ نے دوستو یہی تھی ہماری بھوش پنڈیت کی الگ ہٹ کر فلموں کی بنی ہوئی ایک نئی فلم کی کہانی ناغ راج کا جس میں ہمارے یشک مارے نظر آ رہے ہیں ساتھ میں اس میں ہوں گی انجنا سنگھ جو ان کی دھرم پتنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں نئی نبودیت ہے پیاس پنڈیت وہ بھی نظر آئیں گے ایک چھلک خیر دوستو ہم اگلی خبر کی اور بڑھتے ہیں ہماری اگلی خبر ہمارے بھوش پنڈیت کے میکا سٹار یعنی کے روی کشن کے ساتھ جڑا ہویا ہے حال ہی میں روی کشن روی کشن کی فلم بیری کنگنا 2 کا ریلر ریلیز ہو کیا ہے ٹریلر درشکوں کو کافی زیادہ پسند آیا اور جائز سی بات ہے پسند آنا بھی چاہیے کیونکہ اس میں روی کشن یعنی کے جو بھوش پنڈیت کے میگا سٹار ہے ان کے یہ فلم ہے تھوڑی یہ ہورر فلم ہے تھوڑی ہٹ کر ہے کہانی کیونکہ اس میں پریم کہانی تو آپ کو دکھایا ہی جا رہا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ہورر بھی کہانی ہے یعنی کہ تھوڑی ڈراؤنی کہانی ہے آخر کار اس فلم کے ٹریلر میں کتنا ڈراؤنہ پن دکھایا گیا ہے کتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں درشک اور کتنے درشکوں نے وجہ سے اس فلم کے ٹریلر کو دیکھا ہے یہ ہم آپ کو اپنی ریپورٹ میں بتاتے ہیں دیکھئے خاص آج بھوچپوری کے فلم بیری کنگنہ کے ٹریلر ریلیز کئل جا چکل بہا اے ٹریلر کے لوگ کافی پسند بھی کر رہا ہل بڑے بتا دیں کہ اے ٹریلر کے اب تک لے ڈیڑھ لاک سے بھی زیادہ ویوز مل چکل بہا اے کر ویوز تیجی سے بڑھل جا رہا ہل بہا بتا دیں کہ اے فلم میں لوگن کے بھوچپوری کے میگا سٹار روی کشن سبحی سرما کاجل راگوانی کے جبرجست کیمسٹری دیکھے کے مل رہا ہل بہا آئی فلم کافی کلی بھوچپوری فلم کلی سے کافی الگ بہا اے میں درشک لوگ کے کالا جادو کافی سارا رومانچک والا کہانی دیکھے کے ملی ساتھے ساتھ روہ سبی کیوں بتا دیں کہ اے فلم کے لوگ کافی زیادہ پسند کر رہا ہل بڑے بتا دیں کہ اے فلم کے شروعاتی دن سے ہی کافی چرچا رہے لوگ بھی اے فلم کے ٹریلر کے بہتے دن سے بہتے بے سبری سے انتجار کرت رہے لوگ آج جب ہی ٹریلر آ گئی لگا تو لوگ کافی چاو سیکرا کے دیکھ رہا بڑے یا کافی پسند بھی کل جا رہا ہل بھائی ٹریلر تو دیکھا اپنے دوستوں کہ کس طریقے سے ہمارے بھوچپوری انڈسٹری کے میگا سٹار روی کشن بلہ ہی تمام انڈسٹری میں کافی زیادہ بیزی رہتے ہیں لیکن بھوچپوری انڈسٹری سے وہ دور دہی ہوئی ہے اور جیسا کہ انہوں نے یہ پہلے ہی کہا تھا کہ بھوچپوری انڈسٹری میں وہ جب بھی آئیں گے کچھ نیا لیکن کرائیں گے اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے بیری کنگنا ٹو باقی سٹوری سے تھوڑی ہٹ کر کہانی ہے باقی اس فلموں سے ہٹ کر ہے تو ہم آپ کو باقی فلم کا جو ڈیٹیل ہے وہ فلم کا تو ریلیز ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن ہم آپ سبھی کو اگلی خبر کیوں لے کے چلتے ہیں ہماری اگلی خبر ہے ہمارے بھوچپوری انڈسٹری تو بھیلے فیمس ہے ہی کیونکہ بھوچپوری کے گانے بھوچپوری کے جو ڈانس ہوتا ہے وہ لوگوں کو سننے پر اور اس پر ڈانس کرنے پر تھرکنے پر مضبور کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے اب ہمارے پنجاب کے سنگر جی ہاں پنجاب کے بہت فیمس سنگر ہے آکر کون ہے وہ تو ہم آپ کو ریپورٹ میں بتائیں گے ہی اور پنجاب کے سنگر ہمارے بھوچپوری انداز میں رگنے والے ہیں یعنی کہ وہ بھوچپوری گیتوں کو گائیں گے اب آپ سوچ سکتے ہیں کتنا انٹرسٹنگ ہوگا جب بھوچپوری انداز میں پنجابی سنگر بھوچپوری گانے پر گائیں گے اور ان پر لٹکے جھٹکے اپنی آواز کے دورہ درشکوں کو جھومنے پر مضبور کریں گے تو یہ تو تھی آج کی کہانی اب بتاتے ہیں کہ آخر کون ہے ہمارے وہ سنگر جو پنجاب کے بعد اب بھوچپوری درشکوں کا دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ہماری خاص ربور آج کل بھوچپوری میں ڈھیڑ سارا بدلاؤ دیکھے کے مل رہا درشک لوگ کے بھی بدلاؤ کو لی کافی پسند آ رہا اس نے ایک بڑکا خبر بھوچپوری اندازٹری سے نکل کے آ رہا روہ سبے کے بتا دی ہی کہ ابھی حالے میں ویب میوزک کے یوٹیوب چینل پر ایک بھوچپوری ریپ اپلوڈ گئل گئل بھا جان کی درشک لوگ کافی ماترہ میں دیکھا پسند کر رہا روہ سبے کے بتا دی ہی روہ سبے کے بتا دی ہی کہ یہ بھوچپوری ریپ کے بول ہا پیار کرے کار میں جان کی بھوچپوری کے مجھہور ریپ پر ایمی کینگ گئلے پڑے اب بتا دی ہی کہ ایمی یہی ریپ خاتر پنجاب سے بھولائیل گئل پڑے اے ایلبم کے نام لو چانسہ جو ان کی ماسہ سٹوڈیو میں بناول گئل بھا اے کر لیرکس ایمی کینگ لکھ لے پڑے اب بتا دی ہی کہ ایمی کینگ اکرہ کے گولوں ہوں پڑے اے ایلبم کے بناوے میں کافی سمیہ لاغن لیکن سوشل میڈیا پہ اکرہ کے دھیر سارا ویوز مل رہا لوگ کافی زیادہ پسند بھی کر رہا بڑے لوگا ساتھے ساتھ روحہ سبے کے بتا دی ہی کہ بھوچ پوری میں ایسن کئی گو ریپ روحہ سبے کے سننے کے ملے والا با آوے والا سمیہ میں تو دیکھا آپ نے دوستو یہی تھی ہماری بھوچپ انڈسٹری کی ٹاپ 5 خبرے جو کی ہم آپ کے سپر سٹار ان کی فلم ان کی پرسٹا لائف تمام جگہوں پہ سے ڈھونڈ کر آپ سبھی کے لئے لے کر آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس پروگرام یعنی کہ ٹاپ 5 کو آپ جو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس میں ہم آپ کو تمام بڑی جانکاریوں سے رو برو کروا سکے چلے دوستو آج کے خاص پروگرام میں فیلال کے لئے اتنا ہی لیکن تب تک آپ کو ہمارا یہ چینل پہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو ہمارے پروگرام کو کمنٹ لائک اور شیئر کیجئے کمنٹ میں ضرور لکھئے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دل کی باتیں بھی ضرور شیئر کیجئے فیلال آج کے خاص پروگرام میں اتنا ہی بھوچپئے انڈسٹری سے جوڑی تمام بڑی خبر کو سب سے پہلے جاننے کے لئے آپ کو ہمارا چینل یعنی کہ نیکس نائن نیوز بھوچپریہ کو سبسکرائب کر کے بال آرکن کا بٹن دوانا ہوگا تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ سبھی کے مل سکے آج کے خاص پروگرام میں بس اتنا ہی کل میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گی کچھ نئے انداز کے ساتھ نئے آپ کے خبر تب تک آپ ہمارا چینل نیکس نائن نیوز بھوچپریہ کو دیکھتے رہیے اور مجھے دیزے نمشکر نیکس نائن نیوز بھوچپریہ کے سبسکرائب کریں آر لیٹسٹ اپ ڈیٹ خاتر